دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم دائم رکھیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جارہی ہوں سورہ یاسین کا ہے ایک آیات مبارکہ کا آپ کو میں آج ایسا لا جواب وظیفہ بتارے لگی ہوں صرف دو لفظ ہیں دیکھنے میں وہ دو لفظ ہوں گے لیکن اتنے نایاب ہیں کہ آپ کی سوچ ہے شوہر بیوی کی محبت کے لیے بہت خود نایاب وظیفہ ہے آپ طریقے سے اگر کریں گے اور شریعت کے خلاف نہیں کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آئے گا سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے تو یہ ایک ایسی نایاب اللہ پاک نے سورہ کے اندر لفظ ادا کیے ہیں کیا آپ کی سوچ ہے سب سے آخر میں آپ چلے جائیں گے سورہ یاسین سورت کے تو اس میں دیکھیں گے لکھا ہوگا کن پھر لکھا ہوگا فایا کن کن فایا کن ٹھیک ہے نا اب جب کن کہنا ہے اپنے ذہن میں جو خط دیکھیں اب یہ جو وظیفہ ہے کون کون کر سکتا ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو جس سے کوئی بہن بھائی ناراض ہو جس سے کوئی عزیز و اقارب ناراض ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ ہم سے بول پڑے ہمارے ساتھ ناراض بھی ختم کر دے اور ہمارے ساتھ وہ محبت اس کے ساتھ ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو اس کے لئے یہ وظیفہ ہے سورہ یاسین کے آیت مبارکہ کا میں آپ کو دو تین اس کے طریقے بھی بتاؤں گی الحمدللہ اور آپ کو دعا قبول کرنے کا بھی اس میں طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب کن پڑنا ہے اگر کوئی بیوی سے شوہر ناراض ہے یا شوہر سے بیوی ناراض ہے تو اس کے لئے پہلے یہ وظیفہ آپ کریں کرنا کیا ہے آپ نے کن کے درمیان کے فاصلے میں آپ نے دعا مانگنی ہے آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں آپ دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ پاک میرے جو میاں ہیں یا میرے جو ہزبن ہیں یا میرے شوہر ہیں ان کے دل میں محبت عطا فرما دے کن ہو جا یا اللہ پاک میرے شوہر کے دل میں محبت عطا فرما دے اور وہ بی بی ایسے کہے اور تصور میں اپنے شوہر کا دماغ میں رکھے تصور بنائے رکھے اور پھر فوراں کہے فایا کن ہو گیا یقین مانے کہ بس یہ لفظ کافی ہے آپ فرض کریں آپ تصور میں گئے رہے ہیں اب آپ حقیقت میں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ہزبنٹ جو ان سے ہیں آپ کے سامنے ہو یا کسی بی بی کے شوہر نراز ہو تو وہ کیا کہیں وہ سامنے بیٹھے ہو تو بس دل میں دعا کرے کن دیکھی انہیں پھر کہ فایا کن الحمدلی اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تین دن کے اندر اندر یہ تین دن کا وظیفہ ہے ان کو تصور ملا کے پڑے اور روزانہ اگر وہ یقین مانے ایک دفعہ بھی پڑتی ہیں یہ الحمدلی اللہ بہت محبت قائم ہوتی ہے بہت زاحت قائم ہوتی ہے تو اس سے لا جوا وظیفہ اور میرے نصیب کوئی بھی نہیں ہے اللہ الحمدلی اللہ قرآن پاک کے دل کی آیت ہے اور اس کو ضرور ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں اگر کوئی آپ کا اپنا پیارہ کوئی ناراض ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ آپ کو چھوڑ چکا ہے جا چکا ہے آپ سے تو آپ لازم ان یہ وظیفہ کریں کسی کے والد ناراض ہیں کسی کی والدہ ناراض ہیں کسی کا بھائی ناراض ہے کسی کی بہن ناراض ہے کسی کا شوہر ناراض ہے کسی کی بیوی ناراض ہے کسی کا کوئی بیٹا ناراض ہے کسی کی کوئی بیٹی ناراض ہے تو ضرور کریں لیکن ایک بات جاتے ہوئے ضرور کہوں گی اپنوں کو ناراض نہ کیا کریں اپنے ہی تو ہیں جو آپ لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کبھی بھی لفظ سخت ایسے نہ بولیں جس کے بعد آپ کو موقع ہی نہ ملے ان سے معافی مانگنے کا خدا نہ خاصا آپ کوئی ایسا الفاظ بول دیتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ پشتاتے رہیں گے ساری زندگی اپنوں سے کبھی بھی سخت الفاظ نہیں بولیں آج کل کی اولادیں اتنی سخت اتنے دل سخت ان کے ہو گئے ہیں ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہیں آج کل میاں بیوی کے اندر پیار محبت لیں بیوی ہے تو میاں کے ساتھ مطلب کہ بے یقینی اختیار کر چکی ہے اور اگر مرد ہے تو بیوی کے ساتھ بے یقینی اختیار کر چکا ہے چھٹی چھٹی باتوں کو آپ اگنور کیا کریں اور آپس میں اپنا محبت اور اپنے آپس کا طلب کو مضبوط رکھیں جتنا مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے اتنا ہی کمزور رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے سب سے پہلے دنیا میں مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہی اترا تھا ٹھیک ہے تو یہی رشتہ جو سب سے مضبوط بھی ہے اور سب سے کمزور بھی ہے اگر آپ کو کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے اگر آپ سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے آپ اس وقت چپ کر جائے کر اس کے بعد وہ خموش ہو جائے کرے گا آپ خود دیکھئے گا میرے گلے میں وہ تکلیف ہو ہے تو آپ میرے لئے بھی دعا کیا کریں تو اگر کوئی آپ کا بھائی کوئی بہن ناراض ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو اچھے الفاظ کو ہو تھوڑا سا وہ گصہ کرتا بھی اس کے لئے برا نہیں سوچو تو وہ دیکھئے گا اس کے بعد فوراں آپ سے آگے معافی مانگ لے گا یہ چھوٹی چھوٹی جو سی آپ طریقے اختیار کریں محبت اختیار کریں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہونے والا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنی اس پہن کے لئے بھی دعا کیا کریں اور اللہ پاک سب کو صحت اور عطا فرمائیں اور ہر بیماری سے دور رکھیں اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ